اسلام علیکم میں ہوں سیف الازم خان اور اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو کہتا ہوں خوش حامدید آج ہمارے ساتھ تین بڑے خوبصورت مہمان ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا ہمارے انڈیا سے مہمان آئے ہیں مسٹر انیل سریواستہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے پھر ہمارے جھنگ سے ایک مہمان ہیں محمد سیف اللہ اور ہمارے ساتھ آن لائن ہیں میسز آئیشہ اصد آج کی اس پروگرام کی خاصفت بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور پروگرام کے آخر میں اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے سب سے پہلے اس پروگرام کا ہمارا جو مین تھیم ہے وہ پر امپورٹنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے یونیک ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری پریشانیاں اور وسوسوں کے ساتھ آتا ہے لیکن جو ہمارے آج کے تینوں مہمانیں یہ بتائیں گے کہ جو پریشانیاں وسوسے یہ بے مانی چیزیں ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سہل ہے میں چاہوں گا کہ میں ڈائریکٹ اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں تاکہ ہم اس گفتگو کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلے جی مسٹر نیل کیسے ہیں آپ بس آپ کی دعا ہیں آپ خیریت سے ہیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے ایک آرگن ڈونیشن کلپ بنایا ہے اس کی کیا تھیم ہے یہ کیسے شروع ہوا یہ پلیز بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کو آرگن ڈونیشن کلپ منہ یہ روٹری کلپ آف آرگن ڈونیشن ہے اب روٹری میں قریب دنیا میں پینتیس ہزار کلپ ہیں اور میں نے جو کلپ شروع کیا اسے کاؤز بیس کلپ کہتے ہیں جو ایک کاؤز پہ ہی کام کریں گی اور ہم نے چنا آرگن ڈونیشن کو کیونکہ ضروری ہے کہ اس مددے پر بھی روشنی ڈالا جائے کیونکہ یہ جانے بچاتی ہیں بے فضول موت کو روکتی ہے اور میں اس کو مناسب سمجھا کہ اس دنیا میں ایسا بھی کلپ ایک نہیں بہت ہونے چاہیے پر ایک سے تو شروعات ہم کریں پر ہمارے بعد چار اور نکل آئے اور امید ہے کہ سو دو سو اور نکل آئیں گے اور پاکستان میں بھی اپنا وہ پہلا کلپ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں شروع ہو جانی چاہیے حالی میں ہم آئیں گے اپنے مہمان کی طرف آپ کا تعلق جھنگ سے ہے سیف اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ کی بہن نے آپ کو کڈنی ڈونیٹ کی آپ کی کیا فیلنگز تھی جب آپ کو ہوا کہ آپ کی کڈنی فیلئر ہو گئی ہے وہ ایک جو ڈوریشن تھا آپ کی اپنی کیا فیلنگز تھی اور فیملی میں اور کچھ بتائیے اس کے پروشنے لالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد صحف اللہ ہے میں بیسیکل کے لئے ایک الیکٹیکل انجینئر ہوں اور لمز کا گریچوئیٹ بھی ہوں ام بی اے میں نے لمز سے کیا ہے میں ایک جھنگ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور آج کل اس فیکٹری کو فرام دے لازت فورٹین ایئرز لیڈ کر رہا ہوں تو میرے جو مسئلہ شروع ہوا کڈنی میرے ایسا ایسا ڈیٹیرو ریٹ ہونے شروع ہوئے مجھے جو بیماری تھی وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز تھی اس ڈیزیز کی وجہ سے میرے کڈنی بیل آخر دوہزار پندرہ ڈیسمبر میں میرے ڈیالیسز شروع ہو گئے تو دوہزار پندرہ ڈیسمبر نو دیسمبر کو میرا پہلا ڈیالیسز ہوا تو جیسی ڈیالیسز شروع ہوئے تو میری فیملی انتہائی طور پر پریشان ہو گئی سارے میرے بھائی بہن میری والدہ حیات ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا ہمارے گھر میں تو ایک قسم کی صفحہ ماتم بیچ گئی سارے ہی پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچے کی زندگی خطرے میں آگئی ہے اب تو یہ جتنے بھی جاننے والے عزیز اقربہ ہیں یہاں پہ امتحاص صاحب کی فیملی ہے یہ بھی لوگ بڑے اس کے بارے میں کنسرن انہوں نے بھی شوک کیا سارے ہی پریشان ہو گئے تو ہم سارے کے سارے اب اس کا حال ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اب کیا کریں تو فوراں ہم نے ٹرانسپلانٹ کا ذین میں آتی ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹ کروایا جائے اب ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ڈونر ڈھونڈنا ہے اب ڈونر کے لیے ہم نے میں نے پہلے تو فیملی کے ساتھ لوگوں سے کسی سے ڈسکس نہیں کیا تو بھی ہونسٹلی میں نے کہا میں فیملی والوں کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے گردہ دیں خود سے تو میں نہیں انہیں کہہ سکتا تو میں نے جو ہے نا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں ایک لاہور میں ان کے پاس آیا وہ ڈونر کا بھی انیجمنٹ کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ڈونر ڈھونڈ کے دے دیں وہ پیسے لے کے لوگ گردے جو ہے نا سر یہاں پر کچھ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں تو میں اس قسم کے چکر میں پہلے میں نے اپنا جو سٹارٹ اپ لیا وہاں سے لیا ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں کچھ ٹائم دیں ایک ماہ کا ٹائم دیں ہم آپ کے لیے کوئی ڈونر ڈونڈتے ہیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو میں اسی کشم کشم تھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میں نے ان ڈونر حضرات کے چیرے دیکھے ایک عجیب سی ان کے شکلیں تھیں اور ایک بھٹا کے ملازم لوگ تھے یہ ایسے کوئی غریب لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو بتایا جا رہا تھا کہ ان میں سے کسی کا گردہ جو آپ کو میچ کرے گا وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے سچی بات ہے میرا بالکل دل نہیں مان رہا تھا کہ میں ان سے گردہ لوں اتنی محنت بھی کروں میں ٹرانسپلانٹ بھی کرواؤں اور ایسا گردہ لے کہ پھر اپنی زندگی خراب کرلوں پھر میں نے گھر میں تذکرہ دو یہ چل رہا تھا میری فیملی میں میرے بہن بھائیوں میں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میری چھوٹی بہن کو ام تھینک فلڈوار کہ وہ چھوٹی بہن میری جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تیار ہوں آپ کو گردہ دینے کے لیے اس سے گردہ لینے میں میں خود ریلکٹینٹ تھا کہ اس کی چار بیٹی ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں وہ مجھ سے پندرہ سال چھوٹی ہے لیکن اس نے بڑی حمد کی اس کے میاں گورنمنٹ ملازم ہیں ٹیچر ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں بھائی ہم آپ کو گردہ جو ہے نا عائشہ جو ہے میری بہن کا نام عائشہ ہے تو وہ عائشہ آپ کو گردہ دے دے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سا یعنی ایک سکون سا تو ہوا کہ چلیں گھر میں اگر ڈنر مل جائے تو ہم لوگ اٹلیسٹ جو ہے نا اچھا گردہ تو ہوگا میچنگ پروپر ہوگی اور لائف میری تھوڑی سی زیادہ سٹیبل چل پڑے گی لیکن وہ پھر جو تفکرات تھے وہ اس قسم کے تھے کہ بہن ہیں چار بیٹی ہیں ہیں ایسے کیسے چلے گا خدا نہ خواہ سا کچھ ہو گیا تو بہن ہوئی ہے اس کو کیسے فیس کریں گے بچیوں کو کیسے فیس کروں گا کہ ان کی ماں کا بچاری کا کیا مسئلہ ہو گیا تو یہ چیزیں سوچتے سوچتے لیکن پھر ان در لاسٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے بہن نے بھی بہت حوصلہ دیا اس کے میاں نے بھی حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں بھائی آپ پریشان نہ ہوں وہ اپنی مردی سے دے رہے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور سارے معاملات تو اللہ نے ہی دیکھنے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خوشی سے جیسے کہیں آپ کو ہم لکھ کے دینے کے لئے بھی تیار ہیں کہ اپنی خوشی سے ہم آپ کو گردہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑی ایک کاوش تھی اس بہن کی اور بہت ہی زیادہ یعنی میں کہوں گا کہ انہوں نے حمد کی اٹھ دیٹ ٹائم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے تھے اور وہ گردہ ڈونیٹ کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا یہ ہوئی کہ ہمارے یعنی بلڈ گروپ اتنے اچھے میچ کیے کہ ڈاکٹر یہ کہنے لگے ڈاکٹر رفیق زکی صاحب نیشنل ہسپٹل میں ہیں ان سے میں نے ٹرانسپلانٹ کروایا وہ کہنے لگے کہ آپ تو بالکل ٹوین لگتے ہو آپ کو تو اتنے اچھے جو ہے نا وہ میچنگ ہوئی ہے بلڈ کی اور کڈنیز کی اب اس چیز سے ہمیں اور بھر بہت زیادہ حوصلہ ہوا کہ یار بہت اچھی میچنگ ہو گئی ہے تو گردہ انشاءاللہ اچھا چلے گا ڈاکٹر سانے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر میچنگ جتنی زیادہ آپ لوگوں کے اچھی ہو جائے گی اتنی آپ کی لائف زیادہ سٹیبل ہوگی اتنی میڈیسن کم کھانی پڑے گی اتنی زیادہ گردہ آپ کا اچھا چلے گا اور آج الحمدللہ الحمدللہ آٹھ سال مجھے آٹھ سال کروس ہو گئے ہیں آٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ ہمارا سارا سکسیسفل آپریشن ہوا تو وہ الحمدللہ میرا کرنی بہت اچھا چل رہا ہے میری لائف اچھی چل رہی ہے میری بہن جس نے حمد کی تھی اس کی زندگی بھی بہت سٹیبل ہو گئی ہے تو میں بعد ایک اور یہ کہہ رہا تھا میرا تو ٹرانسپلانٹ ہوا مجھے اللہ تعالی کی طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی نہ مجھے ٹرانسپلانٹ کے دوران کوئی درد ہوا نہ آفٹر دیئر کوئی پریشانی ہوئی لیکن جو ڈونر تھی اس کو تکلیف ضرور ہے اس کا جو ہے نا وہ آپریشن وہ بڑا ہوتا ہے یعنی جس بندہ ریسیپینٹ سے بھی زیادہ بڑا آپریشن اس کا ہوتا ہے سارا یہاں سے کاٹ کے گردہ نکالنا پڑتا ہے پوسٹ آپریشن بھی اس کو بچاری کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں یہاں اپنے ناظرین کے بتاتا چلوں کہ جو ہماری تیسری مہمان ہے وہ سیف اللہ صاحب کی بہنی ہے آئیشہ اسد اور کیونکہ وہ ڈونر ہیں اور ڈونر کے لئے اس کا حوصلہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے ساتھ انیل بھی ہیں اور کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں آپ نے ایک ٹریول کیا ہے اور آپ کی مسلسل ایک کاوش ہے اس کو اس مہم کے اوپر اورگن ڈونیشن کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا پہلے ان کی بہن کی طرف آنے سے پہلے آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایز ای ڈونر ایز ای ڈونر جب آپ نے اپنے بھائی کو فرس ٹائم کڈنی ڈونیٹ کی تھی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی یا آپ کو فیملی کی طرف سے کیا مشکلات آئیں یا کیا معاملات اچھا میری کہانی سے پہلے میں ان کی باتوں پر ذرا میں کچھ ایک الگ ٹپنی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کڈنی ڈونر کا بہت مشکل ہوئی کڈنی ڈونر تو میں بھی ہوں اب یہ ہے نا کہ اتنی بھی مشکل نہیں کہ آپ ڈر جائیں یہ بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں آج کل کے جو تقنیق ہیں اس سمیں ان کو یہاں سے پورا کاٹ کے لیا تھا تو اتنی کاٹم کاٹی میں تھوڑی درد ہوگی پر آج کل لیپرسکوپک ینترو سے یہاں سے چھوٹے چھوٹے چھیت کر کے یہاں سے نکال لیتے ہیں اور وہ اتنا درد نہ کرتا ہے نہ تکلیف ہوتا ہے اور آپ تین ہفتوں کے اندر آپ اپنی زندگی نارمل سا جی سکتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھئے تکلیف صرف ایک مہینے کی ہے اگر یہاں سے پورا کاٹ کے لیا جائے تو اچھا انہی لیو تا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹکنالوجی یہاں سے پورا کاٹ کے لیں تو ایک ماہ کی تکلیف ہے لیکن اگر آگے سے جو نئی ٹکنالوجی آپ بتا رہے ہیں چھیت کر کے لیے تھے اس میں پین کا کیا پروسس ہے اور ریکاوری کا ٹائم پیریڈ کیا ہے اس میں ریکاوری کا ٹائم ایک ہفتے کے اندر آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں وہ نارمل لائف میں آسکتے ہیں نارمل لائف میں آسکتے ہیں گریٹ ہاں تھوڑی چھوٹی مار لو تو کتنا درد ہوتا ہے وہ تھوڑا فیل ہوگا اور وہ بھی دو ہفتے بعد ختم پر زندگی روک نہیں جائے گی ہے نا کی تو اس بات سے آپ گھبرائیے نہیں یہ اتنا بھی مشکلات نہیں ہیں جتنا انہوں نے کہا ان کے ذہن میں لگا کہ مشکل ہے پر جس جذبات سے ہم نے دیا اور آئیشہ بہن نے دی وہ پیار کا جذبات بلا شبہ وہ ایک بہن کا پیار تھا اس نے ڈونیشن دی اور ایک بھائی کا پیار ہے جو سے بہن کی تکلیف نظر آلی اس میں یہ پہلو زیادہ ہوگا تو تکلیف ہم کو نہیں لگی اب ایک مہینے کا تکلیف سیل یہ ہم اگر ہم نہیں دیے ہوتے اور ان کو کچھ ہو بھی گیا ہوتا تو ہم زندگی بھر کی تکلیف ہم سائے نہیں پاتے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں تھا اس تکلیف ان کی تکلیف کو دور کرنا تو ایک مہینے کا تکلیف منظور ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ سے جو میرا کوئیسٹنز تھا کہ جب آپ نے ڈونیٹ کی تھی اپنے بھائی کو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی اور آپ کے فیملی کی میری فیلنگز تو اگر میرا کچھ کام آ گیا تو لے لیجئے بس دو سیکنڈ لگے ہاں کہنے میں گوڈ پٹ میری فیملی مطلب میری جو دھرم پتنی ہے ان کی فیلنگز زیادہ فیلنگز تھی بہت فیلنگز تھی اس سمیں ہمارے دیش میں ایک قانون تھا کہ ان کی سہمدی کی ضرورت پڑتی ہے قانونی طور سے اب نہیں ہے وہ ہم نے سنگرش کر کے اس قانون کو ہم نکلوا دیئے کیونکہ اگر کردہ میرا ہے پیار میرا ہے فیملی میری ہے تو نرنے بھی میرا ہی ہونا چاہیے تو اب نہیں ہے پر اس سمیں تھا اور وہ تو خبرائی گائی تھی اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے لئے وہ ڈر رہی تھی بچے ہمارے بھی چھوٹے تھے اب اترہ بھی چھوٹے نہیں تھے پر پندرہ اور سترہ سال کی تھے دونوں ان کو کالیج جانا تھا سکول ابھی ختم ہونے والا تھا تو ان کی جو وچھاڑ دارہ ہے وہ کچھ الگ سی تھی تو میں گصہ نہیں تھا ان پر کہ انہوں نے کاغذ پہ سائن نہیں کیا منہ کر رہی تھی اور بہت سنگرشو ہم دونوں میں اس بات کو لے کر باتیں تلاق تک بھی گئیں بہت گصے سے تلاق نہیں پریکٹیکلی اگر ان کو یہ حق ملا ہے کہ وہ سائن کرے یہ حق کانونی طور سے کیونکہ وہ میری بیوی تھی اگر بیوی نہیں رہی تو ان کو کرنا ہی نہیں پڑے بکاوز ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اس نے کر بھی دیا اور ہمیں کچھ ہو گیا تو زندگی پر ان کو اس بات سے جینا پڑتا کہ اگر میں سائن نہیں کرتی تو وہ تھے میرے پاس چلیں 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 اس وقت آپ کی دھرم پتنی بھی ہمارے بیٹ میں موجود ہیں ان کے پاس ہم آتے ہیں اس سوال کو لے کے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین آپ کے سامنے اپنا تیسرے مہمان کو انٹریڈیوز کر رہا ہوں عائشہ عصد کو اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے حزبن عصد ان کا بھی جس طرح سے یہاں انیل کی دھرم پتنی کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ جب ہم عائشہ عصد سے بات کریں تو ان کے حزبن بھی موجود ہوں کہ ان کی کیا فیلنگز تھی ظاہر بتا سکیں گے کہ ان کے چار بیٹیوں کی والدہ تھی تو ان کی کیا فیلنگز تھی تو ہم آتے ہیں اپنی مہمان عائشہ عصد کی طرف تو جی عائشہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اوکے اچھا اس وقت یہ بتائیے کہ جب پتا لگا کہ آپ کے بھائی کو آپ سب سے بڑے بھائی ہیں یا آپ سے بڑے بھائی ہیں یہ عائشہ سے میں بڑا ہوں عائشہ سے پندرہ سال بڑے ہیں جی ویسے میرے اور دو بڑے بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اچھا جی تو عائشہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پتا لگا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو آپ بہنیں تو ویسے ہی دعاوں کی مشین ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے آپ کی کیا فیلنگز تھی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے جب پتا چلا ہے جس دن پہلے دن میرے بھائی کی ڈائی لیسے شروع ہوئے ہیں تو اس دن میں بہت فکر مند ہو گئی تھی رونہ شروع ہو گئی تھی کروئے بہت عجیب سے حالات ہو گئے تھے کیونکہ یہ ڈائی لیسے سوچا جاتا ہے کہ آخری سٹیج ہے ہم ہم ٹھو ہم بہت فکر مند تھے ہم لوگ بہت زیادہ تب ہی میں نے اپنے ہزپنڈ سے بات کی کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں تو میں اپنے بھائی کو کڈنی ٹونیٹ کر دوں ہم انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں تم نہ دینا تم بچے چھوٹے ہیں تو میں دوں گا میں نے کہا نہیں بھائی بہن دے سکتے ہیں آپ نہیں دے سکتے ویسے بھی وہ اس کے شگر کے مریض ہیں ہم جب تو میں نے کہا آپ تو بالکل نہیں دے سکتے تو میں دے سکتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو ٹیسٹم دینا تو کبھی کروا ہی نہیں تھے لیکن میں نے خود ہی ایسے مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میں دے سکتی ہوں آپ کی کیا ایج تھی اس وقت اس وقت میری تھرٹی ایج تھی ایج اوکی تو اب پھر ہم گئے ہیں ادھر امی کی طرف تو بھائی لاہور سے واپس آئے تھے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد تو یہ آئے ہیں تو تب ہی میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو کرنی ٹونیٹ کروں گی تو میرے ہزبن بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں تو ہم تیار ہیں بالکل دل سے تیار ہیں آپ کے لئے تو میں تو اتنی خوش تھی اس ماملے میں اپنے بھائی کو کرنی دینے کے لئے کہ میں چڑھو اپنے بھائی کے کسی کام آ رہی ہیں مجھے تو کوئی تنشن نہیں تھی بالکل فکر نہیں تھی بلکہ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ سمیں ٹرنی لگ رہا اتنا بڑا آپریشن کروانا ہے تو میں بولتی تھی کہ نہیں مجھے تو خوشی بہت ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کے کام آ رہی ہیں اچھا یہ بتائیے اس صحب آپ کی جو چار بیٹیاں تھی ان کی کیا ایج تھی بڑی بیٹی کی کیا ایج تھی اور بچوں کی کیا فیلنگز تھی بچوں کی فیلنگز تو بڑے بچے کی کیا ایج تھی بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی میری تو بڑی تھی میرک میں تھی چھوٹی بیٹی کی چھ سال ایج تھی سی صاحب سے ان سے دو دو سال بڑی ہیں بڑی اچھا جیسے کہ ابھی سیف اللہ صاحب نے کہا وہ بہن کی محبت میں کہ بہن کو کافی کمپلیکیشنز ہوئیں انہیں پین کے پوائنٹ آف یہ ایک بھائی کا پیار ہے یا آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر آپ کی کیا اس کے بعد کی کیا فیلنگز تھی ڈونیشن کے بعد پین جب مجھے ادھر ہوش آئی ہے تو پین تو مجھے بہت شدید ہو رہی تھی آپ سوچیں گے مجھے نا یعنی کہ ہوش آئی ہے تو مجھے صرف پین محسوس ہو رہی تھی مجھے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی اور حصہ ہے نرس کو بولا کہ مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کوئی انجیکشن لگایا تھا اس سے کنٹرول ہو گئی تھی پین لیکن جب میں نے سنا ڈاکٹر سے میرا سوال پہلا یہی تھا کہ میرے بھائی کی کیسی پوزیشن ہے تو انہوں نے جب بتایا کہ آپ کے بھائی بلکل ٹھیک ہے تو پھر پین محسوس ہی نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر آہستہ آہستہ میں بلکل ٹھیک ہو گئی ہوں آکٹر نے جب بتایا کہ بھائی میرے ٹھیک ہے تو پھر مجھے زیادہ تسلی ہو گئی کہ چلے میری قربانی رائے گا نہیں گئی بھائی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے جیسے بھائی پر ٹھیک ہوتے دیکھتی گئی میں بھی ٹھیک ہوتی گئی آج یہ بتایئے اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں نورمل لائف میں نورمل لائف آپ نے جب ڈونیٹ کیا اس کے بعد جب آپ ریکاور ہو گئی اس کے بعد آپ تب سے لے کے اب تک اس بات کو آٹھ سال ہو گئے تو آپ کو کوئی کمپلیکیشن یہ میں ناظرین کے لئے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ ذرا خوف زدہ ہوتے ہیں ان کے لئے میں سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اس کے پرابلمز فیس کرنے کو ملے نہیں جی اس کے کتنی نکلوانے کے کوئی سائل ڈیفیکٹ نہیں ہوئے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے مجھے بلکل نورمل لائف گزار رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو اوکی آج آپ کے husband آپ کے آس پاس ہیں کہ قریب ان سے بات ہو سکتی ہے ہاں جی ہاں جی ہو سکتی ہے جی السلام علیکم جی والیکم السلام مصد صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر اللہ کیسے آنے سیف صاحب بتا رہے تھے کہ آپ سیف اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو کچھ بتائیں گے آپ کس گریڈ کو پڑھاتے ہیں جی آج کل میں جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کی بی ایس کلاسز کو پڑھاتا ہوں اور کولیمیں پڑھاتا ہوں سپیر کولیمیں پہلے میں نے کورمنٹ جوب کی اگر سے ریٹائرمنٹ لے کے تو میں ادھر سیکٹر میں آیا ہوں چلیں گوڈ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا تھے جب آپ کے ان کے بھائی کو جب ایشو ہوا تو آپ کی کیا اس کی اوپر فیلنگز تھی ایک دفعہ تو ہی ہم سب جیسے باقی فیملی میمبرز کی طرح میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا تو بس ایسے جب ہمیں یہ ظاہور ہمیں پڑھاتا بھی کہے ہوئے ہیں آج تو چیک کروا کہ آئیں گے ٹاکس صاحب کو وہ ہم گھر میں بیٹھے واپس میں باتیں کہتے تھے میں نے کہا کچھ ہمیں سوچنا چاہیے اگر بھائی کے لئے کچھ ہو جائے تو پہلے ہم نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ ہم نے رضا مندی دونوں نے دکھائی کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے پھر سب سے پہلے میں نے اپنی مدر سے جو ہے نہیں اجازت لی میں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو ظاہری بات ہے میں آپ کا بیٹھاؤں تو وہ آپ کی گہو ہے جی تو میں نے بھی بہت خوشی سے بڑے خوشی سے بلکہ جذباتی ہو کر انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں نہیں اچھی بات ہے اگر بھائی کے لئے آپ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ بھائی کو بھی صحت دیں تو بس اس وقت تھوڑا سا ایسے شروع میں ہو ہے جب ایسے کدنتی طور پر جب یہ فائنل کر لیا تھا تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ سکون سا ملنا شروع ہو گیا کہ ہم اپنے بھائی کے باہمارے ہیں اپنے بھائی کی مدد کریں اچھا ایزے ایزے ان کا ہزبنڈ آپ یہ بتائیے کہ آٹھ سال ہو گئے ہیں آپ کو ان کی لائف میں کوئی کمی کتاہی کوئی سستی کوئی گھبراہت کوئی بیماری کوئی سائیڈ افیکٹ کچھ فیل ہوتا ہو نہیں جی پورے آٹھ سال میں مجھے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں محسوس ہوا کہ جی انہوں نے کبھی نہیں دونیٹ کی ہوئی ہے یا یہ ایک اورگن ان کا کم ہے یا ان کو کوئی ایسا کبھی کسی کام میں کسی بھی لائف میں کسی موڑ پر ہمیں کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی کہ جس سے ہمیں یہ لگے کیونکہ انہوں نے کبھی 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 پریشانی ابھی تک نہیں ہوئی بلکل الحمدللہ وہ فٹ ہیں اور نارمل لائف گزار رہی ہیں بلکل نارمل بلکہ ہمارے گھر میں اور بھی باقی میرے بہنیں یا میری بھابیاں ہیں ان سب میں سب سے ایکٹیو ہیں الحمدللہ ہر کام میں ہر معاملے میں انہیں کبھی کوئی ایسا ذرا برابر بھی یہ کبھی کی وجہ سے کوئی پین تک نہیں ہوا کہ کبھی اس کے لئے کوئی ٹیبلٹ لینے پڑے کہ جب پین ہو رہا ہے اس کے لئے ٹیبلٹ لینے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے گا بہت شکریہ اچھا انہیں لئے بتائیے گا کہ جیسے کہ اس سننے میں آیا کہ کوئی اگر شوگر کا پیشنٹ ہے کیا وہ کڑنی ڈونیٹ کر سکتا ہے اگر وہ میڈیسن پہ ہے میڈیکیشن پہ ہے تو کچھ کنڈیشنز میں وہ ہو سکتا ہے پر میں ڈاکٹر نہیں ہوں پر جو ڈاکٹر سے ہم باتیں کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اگر کنٹرول میں ہے وہ کچھ دوایا کے سریعے وہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی آج کل کیا ہے نا کہ ڈونر پول کم ہے ہاں کرنے والے بہت کم ہیں تو جب ہاں کرتے ہیں تو کبھی کبھار شگر کی رسک ہوتی ہے موسٹلی نہیں ہوتی ہے پر رسک ہوتا ہے پر رسک کو بھی وہ کہتے ہیں کہ شگر ہے پر موسٹ لائکلی کیا ہوتا ہے نا کی شگر ایک بڑا سا بہانہ بننے لگ گیا نا بولنے کے لئے ٹرہ اور اس بہانے کو آج کل ڈاکٹر دوائیوں سے نکال رہے ہیں آپ کوئی عورت نہیں بہانا ٹھونے ہیں اچھا ناظرین ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو تھوڑا سا بہت انٹسی ہم لے سکے جیسا کہ ابھی ہم نے ڈونر آئیشہ عادصت سے اور ان کے ہزبنڈ سے بات کی تو ہمارے پاس ایک ڈونر ہے انیل ہمارے پاس ڈونر ہے ان کی وائف بھی ہیں موجود ہیں اور آپ نے کیڈنی آپ کو ڈونیٹ ہوئی آپ کی وائف بھی ہیں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی ڈسکرشن کریں کہ تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو سکے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ انیل آپ کی اجازت سے آپ کی وائف کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکرشن ہو سکے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی کیا فیلنگز تھی موجود ہیں اور انیل نے بتایا کہ بات کافی تلخی تک چلی گئی تھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ میسیز انیل آپ کی اس وقت کیا تاثرات تھے جب انیل نے اٹل فیصلہ کر لیا ان انیل نے کہا کہ میں نے دو سیکنڈ نہیں لگا ہے سوچنے کے اندر کہ مجھے بھائی کو کڈنی ڈونیٹ کرنی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ از ای وائف یا یقیناً آپ زندگی کا آپ کا ساتھی ہے آپ کے کچھ میں تحفظات تو نہیں کہوں گا ایک پیار کی ایک اپنی اپنے ہرے کا انداز ہوتا ہے آپ کے کیا تاثرات تھے ذرا پلیز بتائیے مجھے بہت ڈر لگا تھا بس یہی ڈر تھا کہ اگر انیل کو کچھ ہو گیا تو بچے چھوٹے تھے تو بس بہت دیر لگا تھا اور آلسو انٹرنیٹ پہ تب زیادہ سٹوریز نہیں تھے ڈونر کے بارے میں کچھ ہم کو انفرمیشن نہیں ملا تھا کہ ڈونرز دینے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے تو اس لیے انفرمیشن نہ ہونے کے وجہ سے ڈر زیادہ تھا بس اس لیے ہم ججک رہے تھے وہ سائن کرنے کے لیے ہم کو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ انیل دے دے اپنا گردہ دے دے لیکن پرابلم یہ تھا کہ از وائف مجھے وہ پیپر پہ سائن کرنا تھا مجھے اس سے پرابلم تھا کیونکہ اگر میں سائن کرتی اور ان کو کچھ ہو جاتا گاد فبید تو پھر میں زندگی بھر اپنے آپ سے اپنے کانچن سے نہیں رہ سکتی تھی تو اس لیے منا کیا تھا میں نے بیسے ان کو دینا تھا مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی صرف میں کو سائن کرنا تھا اس کی پرابلم تھی مجھے روشنی ڈالی آپ کے اس وقت کیا تاثر آتے اور باقی فیملی میں دائیں بائیں کیا تاثر آتے یہ ہے کہ جب سیف کو پرابلم شروع ہوئی میں اس وقت سے ان کے ساتھ تھی جہاں بھی ڈاکٹرز کے پاس جانا ہم لوگ ساتھ ہی جاتے تھے تو جب بھی ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ڈیالیسیز بغیرہ شروع ہو گئے تھے تو وہ تو بہت پریشان تھی میں ہر تفہہ ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی جب بھی یہ جاتے تھے تو پریشانی تو بہت تھی ہمیں اس چیز کے لیے لیکن شکر ہے اللہ میاں کہ ان کی بہین خود ہی جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ آگئے وہ لوگ اور انہوں نے سارا کہ ہم آپ کو گردہ ڈونیٹ کریں گے تو پھر اس سے انہوں نے کہا پھر ہم لوگ دوبارہ سی ان کو لے کے ساری آئی جہاں پہ ہسپٹلز میں ہر جگہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہر جگہ ہم لوگ ساتھ ہی تھے ان کے ان کے بھی پوری پروپر کیر ہسپٹل میں ہر جگہ تو شکر الحمدللہ اب جب سے ان کے ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے دونوں بہن بھائی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا بہت شکر ہمیں بھی اس چیز کی بہت خوشی ہے میرے تو خصوص بہن ہے کہ وہ بالکل نورمل لائف اپنی گزار رہے ہیں میڈیکیشن ان کی چال رہی ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن شکر اللہ کا کہ دونوں بہن بھائی ٹھیک ہیں اگر خطانہ خاص تھا ان کی بہن کو اگر کوئی پروپلم ہو جاتی تو وہ بھی ساری زندگی کے لیے ہمیں اس کی ٹنشن رہتی کیونکہ وہ بھی ہماری بہنی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات تینک جی جی پلیز انیلا بتائیے گا کہ کوئی آپ کا میسیج ناظرین کے لیے میرا میسیج تو کافی سمپل ہے خدا نہ کرے آپ کو آپ کے اپنوں کو بچانے کی میں نوبت نہیں بولوں گا اپرچونیٹی بولوں گا اگر وہ آئے تو آپ بیک آف دیجئے کیونکہ آپ کی زندگی دینے کے بعد آپ کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں آپ اتنی نارمل ہو جائیں کہ آپ کو پوچھیں بھی نہیں اور کوئی دوائیاں نہیں بس جیسے پہلے تھا ویسے ان فیک بیٹر ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو قربانی نہ سمجھ آئیشہ بہن نے وہ شبد یوز کیا ان کو بھی بند کرنا چاہیے قربانی وہ ہوتی ہے جس چیز کو ہم دیتے ہیں اور اس چیز کو مس کرتے ہیں دینے کے بعد کیا ہماری زندگی کردہ دینے کے بات چینج ہو گئی نہ میں اپنا کڑنی کو مس نہیں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ قربانی نہیں ہے پیار تھا اگر ہم نے اپنا کھلونا اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کو قربانی کہتے ہیں نہیں تو اس کو کیوں تو یہ پیار جتانے کا ultimate میں چیز ہے تو آپ پیار جتائی بے خوف جتائی اور آپ کے اردگرد جو ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی ہے جو آپ نے سیکھی اس پروگرام کو دیکھ کر کیونکہ اگر یہ بات فیلے گی تب ہی یہ دیش سوست نکلے گا جی سیف اللہ صاحب آپ بتائیں آپ کا کوئی میسج آپ ناظرین کے لیے جی میرا یہ میسج ہے ناظرین کے لیے جو کرنی کے پیشنٹ ہیں جو ڈیالیسز پر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور ٹرانس پر آئی کریں اکثر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں میں ڈیالیسز سینٹر ایک ہمارے جھنگ میں ہے اسمیل بیل فیر کے نام سے میں اس کے ساتھ اٹھائی چھوں اکثر میرا وہاں جانا ہوتا ہے تو جو پیشنٹ وہاں ڈیالیسز پہ ہوتے ہیں میں ان سے جب فری آف کاس ٹرانس پلانٹ ہو رہے ہیں تو جب ان سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں ڈیالیسز کرواتے ہو جی تین سال ہو گئے ہیں مجھے دس سال ہو گئے ہیں نہیں یار ٹرانس پلانٹ کروائیں گے پھر میں اپنی اگزیمپل دیتا ہوں کہ یار دیکھو مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں الحمدلللہ quality of life اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے آج آپ ڈیالیسز کرواتے ہو کل کا پھر خوف شروع ہو جاتا ہے ہر ہفتے میں دو دفعہ کم از کم ڈیالیسز کی تلوار لٹکتی رہتی تو بجائے اس سے کہ آپ اسی گو میں رہو آپ کو حمد کرو اور ٹرانس پلانٹ کی طرف جاؤ تو میں ان کے جو ہیں فیملی میمبرز ہیں جو ہمارے پیشنٹ ہیں ان کے فیملی میمبرز سے بھی میری گزارش ہے جیسے انیل بھائی نے بھی حوصلہ افضائی کی ہے میری بہن نے گردہ دیا ماشاءاللہ وہ ہیلدی لائف گزار رہی ہے تو اس لئے ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر وہ اپنے کسی مریض کو کسی پیارے کو گردہ دے دیں گے اپنا تو اس کی کوالیٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی اور اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی بھی زندگی انشاءاللہ اچھی گزرتی رہے گی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ میں ان کا اپنے سیف الازم صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہ نے موقع دیا ہمیں آج کی اس پرگرام کا کرنے کا اور یہ ان کے چینل کے ریفرنس سے لوگوں تک جائے گا تو بہت سارے لوگ اسے موٹیویٹ ہو گردہ دینے والے بھی بنیں گے اور ٹرانس پلانٹ کروانے کی بھی ہمت کریں ساری ایک اور بات یہ ہے کہ ہم صرف گردے کی بات کر رہے ہیں پر جیتے جی ہم لیور بھی دے سکتے ہیں جن کا لیور خراب ہو گیا ادھر تو اور بھی بیٹر ہے کیونکہ وہ لیور جو آپ تو ایسا لگے گا کہ کچھ ہوا ہی نہیں بس یہاں ایک داغ رہ جائے گا پر کچھ داغ اچھے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک آپ ہمارے ساتھ تیسری مہمان ہے ہمارے ساتھ آن لائن میسیس آئیشہ آسد اگر آپ کا بھی میسیج ہے ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی حمد کا کام کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے حوصلے کے ساتھ بات کر رہی ہیں اب مجھے بھی یہ لگ رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی لگ رہا ہو گا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے ہے ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے اور بہرحال یہ بھائیوں کے کام آنا چاہیے یہ بہت بڑا نہیں ہے مسئلہ میں بلکل ہاتھ سال سے نورمال زندگی گزار رہی ہوں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے رشتے دوبارہ نہیں ملتے بہن بھائیوں کے لئے ایسی قربانی دے دیں چاہیے میں تو کہتی بھائی کی دل میں ہوں تو بلکل بھی مٹا نہیں لگتا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی عائشہ نے اور بہت خوبصورت بات کی ہمارے تینوں مہمانوں نے انیل آپ نے بھی سیف اللہ آپ نے بھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے ہوس سیف العظم خان کو روٹری سپیکس سیف سیف بہتری کا پیغام اچھائی کا پیغام ہیومینٹی کا پیغام اور دوستوں تک بھی پہنچ سکے بہت شکریہ